بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا پیار میری دعائیں آپ سب کے لئے آج جو میں آپ کو ریسپی دے رہی ہوں وہ ٹکن کورمی کی ریسپی ہے اور یقین کریں آپ نے اس سے پہلے اتنا ٹیسٹی کورمہ نہیں کھایا ہوگا میں دعویے سے کہتی ہوں اتنا یہ ٹیسٹی ہے اور یہ ایک ہوتل کی ریسپی ہے اتنا مزے کہنا آپ جب اس کو بنائیں گے اور کھائیں گے تو پھر آپ کہیں گے واقعی ہم نے ایسا کورمہ جو ہے نا کبھی بھی نہیں کھائے بلکہ شادی بیعہ پہ بھی نہیں کھائے ہوگا کہیں شادی بیعہ پہ گئے وہاں کے کورمہ ازدار ہی ہوتے ہیں شادی بیعہ کے ظاہریں نائی پکھا رہی ہوتے ہیں لیکن یہ ایسا کورمہ آپ کو لا جواب کورمہ شاہدی پہلے کھانے کو ملا چلے ٹھیک ہے دیر نہ کرتے ہوئے اب میں اپتاتی ہوں کہ میں نے اس میں کن کی چیزوں کی ضرورت ہوتا ہے 100g یوگرٹ میں نے پھیڑ لیتی اور یہ پوری 100g یوگرٹ ہے ادھر پرسن کا پیش 1 tablespoon 1 teaspoon zira powder 1 teaspoon دھنیا powder 140 teaspoon صرف میچ 0,5 teaspoon 1 teaspoon کھول 1 teaspoon کھول ďگرٹ میں یوگرٹ کرنے ل estudی Troikum فلیڑ میںyi عwo譜 د Row 1 teaspoon کھول 1 teaspoon کھول اس کو مکسل کو مکس کریں کھول م pineal ایک گھنٹوں نے اس کو مرینے کا کہا کہ انگیز ہوiamo کریں اب اما میں کو تزور کرنےzysta ایک گھنٹہ مکمل ہو گیا ہے میں نے اس کو مرینیٹ کر دیا تھا اب میں اس کو ایک طرف اور میں نے ابھی دو درمیانی سائز کے پیاس جائے ہیں ان کو یہ میں نے فرائی کر لیا ہے اور اب میں اس کو ہف کپ پانی ڈال کے اس کو میں پیس لیتی ہوں یہ دیکھیں میں نے پیس لیا اس کو اور خیار رکھیں کہ پیاس کو زیادہ بہت زیادہ کالا نہ کریں کیونکہ وہ کالے تو کڑوی ہو جاتے ہیں تو اب میں یہ آئل گرم ہو رہا ہے آپ کو تاتیس میں میں نے کیاڑا آنا ہے جو میں نے گرم کرنے کے رکھا ہے میں نے دالچین کا ایک ڈیٹھ انچ کا لیا ہے اور دو تات سبز اللہ اچھی اور پانچ چھے آپ کالی مرچے لینے ایک بڑی اللہ اچھی اور تین لونگ اور اب میں اس کو اس میں ڈال کے کڑکڑاتی ہوں لیجئے میں نے اس میں ڈال کے کڑکڑا لیا ہے اور زیادہ تو پھر وہ اس کی جو جل جائے گا اور خشبونی آئے گی اور اب میں اس میں یہ چکن ڈال کے جو میں نے نے کیا ہے وہ اس کو ڈال کے سے اندر فرائی کرتی ہوں یہ میں نے اس کو تیز آن پر بھون لیا اور اس نے اپنا دیکھیں وہ تیز آن پر بھون لیا اور اب میں اس میں یہ جو ہے نا پیاز پیسا ہوا وہ ڈال دیکھیں یہ میں نے چیزا مکس کر لیا اور میں اس کو پانچ منٹ کے لیے دھڑ گئی تاک کہ ٹکن تھوڑا سی گل جائے میں نے اس کو صرف پانچ سے تین منٹ کے در میں اس کو ہلکی مطلب آنچ پر دھم دیکھوں اس میں اتنا پانی تھا کہ یہاں ٹکن جلدی گل جاتی ہے اور اب میں اس میں ڈالتی ہوں وہ دیکھیں میں اس میں بھیوی تیل چھوڑ دیا ہے ہاپ ٹی سپون میں اس میں ڈالوں گی دیگی جو کشمیری میٹھا ہے وہ صرف کشمیری میٹھا ہے اور ہاپ ٹی سپون میں اس میں گرم مسالہ ڈالتی ہوں اور اب میں اس کو تھوڑا سا بھون کے پھر میں آپ کو تاکیاں ڈالیں گے دیکھنے اور میں ایک ون پنچ میں ڈالے ہیں جائبل اور جواتری اگر بھونوں میں دیکھیں میں بھونکے میں آپ کو اٹھا تھی میں نے اس میں کرنایاں میں اس کو بھون یہ بھونڈی ڈالتا ہوا دو کپ گرم پانی ڈال دیتی ہیں اگر اگر بھون کو اس کو دس کپ کرنے کے لئے پکاتے ہوں اور اس میں 90 ملڈ کرتے ہیں یہ دیکھیں میں پھونے دیکھیں دس کپ جو پھنے دوں گی تاکہ چکر پرفیٹ گا جائے اس میں اگر آپ کی چکن کا مسئلہ ہے تو آپ زیادہ اس کو پکا سکتے ہیں میں نے اس کو پہلے ہی تھوڑا سا دم دیکھ کے گلائی لیا تھا اور اب میں اس میں یہ صرف 2 ڈروپ ڈالنے لگی ہوں اور اب میں اس کو دم پر رکھ کے تو پھر میں جب یہ سارا ہو جاتا ہے تو میں آپ کو ڈک شاپ کر کے دکھا دیتی لیجئے چکن کورما تیار ہے آپ یقین کریں آپ ایک دھوپ بنائیں آپ یہ سب سے سنیں گے کہ آپ نے ایسا اتنا لذیذ کورما نہیں کھایا آپ ایک دھوپ ٹرائی کریں اتنا لذیذ ہے اور نمک مرچ جو ہے وہ بلکل پرفیکٹ ہے ہاں صرف مرچ جو ہے وہ کام ڈالنی کالی مرچ 1 ڈی سپون آپ کو بتایا تھا اور 1-4 ڈی سپون صرف مرچ ڈالتی ہے اور پہلے میں پپرکا بارل ڈال لیتی تھی لیکن مجھے لگا کہ اس سے جو ہنڈیا کا رنگت ہے وہ خوبصصت نہیں آتی اس لئے میں نے کشمیری میں چلائی ہے وہ کشمیری میں ڈالتی ہوں تو پرفیکٹ آپ دیکھیں یہ اس کا ہر چیز پرفیکٹ ہے آپ ایک دور بنا کر دیکھیں یہ یقیناً سب کو بہت پسانت آئے گا چلیں ٹھیک ہے بنائیں کھائیں اور پھر مجھے بتائیں جب آپ کا دل چاہے آسان اور مزیدار کھانے کو تو آئیے نا رضا کی کیچن میں پلیز سبسکرائب کرنا لائک کرنا اور کمرس دینا نہ بھولیں اللہ حافظ